27 سپٹیمبر 2002 آج سے تقریباً 22 سال پہلے بولی وڈ کے سپرسٹار سلمان خان کی گاڑی بینڈرہ کے امریکن ایکسپریس بیکری پر کریش کر جاتی ہے جس سے اس بیکری کے فوٹپات پر لیٹے چار بے گھر لوگ زخمی اور ایک انسان کو اپنی جان بھی گوانی پڑتی ہے اور اس ایکسیڈنٹ کے بعد مانو ہر ایک نیوز چینل سے نیوز پر تک یہ نیوز ہر جنگہ آگ کی طرح پھیل جاتی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کار اس رات سلمان خان کی گاڑی چلا کون رہا تھا کیونکہ جہاں ایک طرف سلمان خان کا کہنا تھا کہ ان کی گاڑی ان کا ڈرائیور چلا رہا تھا وہیں دوسری طرف سلمان خان کے باڈی گارڈ کا کہنا تھا کہ اس رات یہ گاڑی سلمان خان خود ہی چلا رہے تھے تو آخر کار کیا تھا سچ سلمان خان کے اس کیس کا اور کیوں کوٹ نے مانا کہ سلمان خان نردوش ہیں سب کچھ ڈیٹیل میں جاننے کے لیے اور اس کیس کی ساری میسٹریز اور ٹویسٹ اینٹرن سمجھنے کے لیے ویڈیو اینٹ تک ضرور دیکھئے گا سلمان خان پر دوہجار دو میں ہیٹن رن کا آروپ لگا تھا تیرہ سال پرانے ہیٹن رن کیس کا ہے جس میں آج عدالت میں سلمان کی آخری قباہی ہوگی ہیٹن ماملے میں سلمان کا اب کیا ہوگا تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ستائیس سپٹیمبر دوہزار دو لگ بگ راست سالے نو کے قریب جب سلمان خان اور ان کے ایک فرنڈ کمال خان سلمان خان کے گھر گیلکسی اپارٹمنٹ سے جوہو میں موجود رین بار جانے کے لیے ٹویوٹا لینڈ کروزر نام کی ایک کار سفر شروع کرتے ہیں اور اس رات اس کار میں ایک اور شخص بھی موجود تھا سلمان خان کا باڈی گارڈ کونسٹیبل رویندر پاٹل وہیں سلمان خان کی ٹیسٹیمنی کے حساب سے اس کار کو ان کا ڈرائیور الطاف چلا رہا تھا اور وہیں رویندر پاٹل کی ٹیسٹیمنی کے حساب سے اس کار کو سلمان خان خود ہی چلا رہے تھے جس کے بعد رین بار پہنچنے کے بعد رویندر پاٹل نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے اکورڈنگ سلمان خان اور کمال خان بار میں چلے جاتے ہیں اور رویندر پاٹل گاڑی میں ہی رہتے ہیں وہیں سلمان خان نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے اکورڈنگ بار سے لوٹتے وقت ان کے ڈرائیور الطاف کی طبیعت خراب ہونی کی وجہ سے وہ یہ بول کر چلے جاتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے ڈرائیور کو اپنی جنگہ بھیج دیں گے اور کچھ دیر بعد یہی ہوتا ہے اور ان کی جنگہ ایک دوسرا ڈرائیور اشوک سنگھ آ جاتا ہے رین بار سے نکلنے کے بعد وہ دونوں ایک اور ہوتل جاتے ہیں اور اس ہوتل میں وقت گزارنے کے بعد وہ واپس گھر لوٹتے وہاں لگ بگ دیر رات دھائی بجے کے قریب سلمان خان کی گاڑی بینڈرہ میں موجود امریکن ایکسپریس بیکری سے ٹکرا جاتی ہے بھوپ شیک نام کا شخص کی آن دھا سپوٹ موت ہو جاتی ہے وہیں اس ایکسیڈنٹ کے کوٹ میں دو پہلو سامنے آتے ہیں جہاں رویندر پارٹل کے بیان کے حساب سے سلمان خان نشے میں تھے اور اوور سپیڈنگ کے وجہ سے یہ حادثہ ہوا وہیں سلمان خان نے یہ ٹیسٹیمنی دی کہ انہوں نے اس رات شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا اور ڈرائیور اشوک سنگھ ہی ان کی گاڑی چلا رہا تھا اور گاڑی کے سکٹ کرنے کے وجہ سے یہ حاصل ہوا اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کار سلمان خان نشے میں تھے کی نہیں کیونکہ اس ایکسیڈنٹ کے بعد جو پہلے شخص تھے جنہوں نے ایف آئی آر فائل کرائی تھی وہ رویندر پارٹل ہی تھے اور انہوں نے ایف آئی آر کے دھوران یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ سلمان خان نشے میں تھے اور ایکچول چارشیٹ میں بھی سلمان خان کی نشے میں ہونے کی بات منشن ہی نہیں تھی بلکہ رویندر پارٹل نے بعد میں اپنا سٹیٹمنٹ بدلا تھا اور یہ بولا تھا کہ سلمان خان نشے کی حالت میں ڈرائیف کر رہے تھے اسی لیے کوٹ نے بھی یہ مانا کہ رویندر پارٹل ایک انریلائیبل وٹنس ہے کیونکہ انہوں نے کئی بار اپنا سٹیٹمنٹ بدلا تھا لیکن کیونکہ اس ایکسیڈنٹ کے دوسرے وٹنسس نے یہ بیان دیا کہ سلمان خان کار سے باہر ڈرائیور کی سائٹ سے نکلے تھے جس سے کوٹ کو کافی حد تک یہ چانسس لگے کہ گاڑی سلمان خان ہی چلا رہے تھے حالانکہ سلمان خان نے اپنے بچاؤں میں یہ بتایا کیونکہ ایکسیڈنٹ کے بعد کار کا لیفٹ ڈور جیم ہو جانے کی وجہ سے انہیں ڈرائیور سائٹ سے نکلنا پڑا اس کے علاوہ سلمان خان کے لائر کی ٹیم نے ڈیفینس میں یہ بھی کلیم کیا کہ جو اکلوتے انسان نور اللہ محبوب جن کی جانے اس ایکسیڈنٹ میں گئی تھی وہ ایکسیڈنٹ کے بعد بھی زندہ تھے بلکہ اس رات جو کرین فسے ہوئے لوگوں کو بچانے آئی تھی اس سے ہی گلتی سے کار سلپ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی تھی لیکن پھر بھی جا کر کوٹ نے سلمان خان کی ڈیفنس ٹیم کی ایک بھی نہ سنی اور سال دودہ چودہ میں فائنلی جا کر انڈین پینل کوٹ کے سیکشن تین سو چار کے تحت سلمان خان کو پانچ سال کی سزا سنائی گئے کوٹ کے اس فیصلے سے مانو پوری فلم انڈسٹری ہل چکی تھی کیونکہ سلمان خان اس ٹائم پر بجرنگی بھائی جان اور پریم رتن دھن پائو جیسی بڑی بجٹ کی مووی شوٹ کر رہے تھے اور کوٹ کے اس فیصلے سے سلمان خان کے اوپر لگے میکرز کے دو سو کرول روپائے ڈوبنے کی کگار پر آگئے تھے لیکن کوٹ کے اس فیصلے کے بعد سلمان خان کو پولس کسٹڈی میں لے لیا گیا تاکہ انہیں پریزنس آفیشل کو ہینڈ اوور کر دیا جائے سیشن کوٹ کے اس ورڈک کے بعد سلمان خان کے فین بھی کافی دکی ہو چکے تھے اور وہ اپنا گصہ سوشل میڈیا پر نکال رہے تھے اسی بیچ سلمان خان نے اپنے فینس کے لیے یہ ٹوئٹ کیا کہ وہ کوٹ کا یہ فیصلہ سویکار کرتے ہیں اور وہ کافی شکر گزار ہیں اپنی فیملی فرینڈ اور ان کے فینس کا ان کے سپورٹ کے لیے لیکن پھر بھی سلمان خان کی لیگل ٹیم نے بومبے ہائی کورٹ میں سلمان خان کی بیل اور ان کے سنٹنس کو سسپنڈ کرنے کے لیے ایک پیٹیشن فائل کری اور ڈیسمبر 2015 کے قریب بومبے ہائی کورٹ نے سلمان خان کو اپنے فائنل ورڈکٹ سنانے تک بیل بھی دے دی وہیں اگر اس کیس کے پرائیم ویٹنس رویندر پاٹل کی بات کریں تو اتنے لمبے ٹرائل جو کہ سال 2002 سے چالو تھا اس میں نہ تو کورٹ کے حساب سے رویندر پاٹل ایک ریلائیبل ویٹنس تھے اس کے علاوہ رویندر پاٹل کے خود کے پولیس ڈپارٹمنٹ نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا اور تو اور سال 2006 میں ان کورٹ ٹرائل کے دوران جب رویندر پاٹل کا ٹن آیا ٹیسٹیمنی دینے کا تو پاٹل کورٹ میں تک پیش نہیں ہوئے اسی وجہ سے پانچ لگتار کورٹ کی ہیرنگ سے گائب ہونے کی وجہ سے کورٹ نے پاٹل کے خلاف ہی ارسٹ وارنٹ ایشو کر دیا جہاں ایک طرف پاٹل کے کورٹ میں نہ حاضر ہونے کی وجہ سے یہ افوہ اڑنے لگی کہ ان کو اس ٹرائل کو نہ اٹینڈ کرنے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف پولیس نے رویندر پاٹل کو مہا بلیشور کے ایک ہوتل میں ڈھونڈ نکال کر گرفتار کر لیا اور جہاں جس کونسٹیبل رویندر پاٹل نے سلمان خان کے خلاف ایف آئی آر لکھوائی تھی وہیں رویندر پاٹل خود ہی سلافوں کے پیچھے پہنچ گئے وہیں جیل سے چھوٹنے کے بعد کونسٹیبل رویندر پاٹل کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ اس کو نہ صرف اپنی پولیس کی جوب سے ہاتھ دھونا پڑا بلکہ اس کی وائف نے اسے ڈائیوارز دے دیا اور تو اور اس کی فیملی تک نے اسے چھوڑ دیا اور ساتھ ہی جیل سے چھوٹنے کے باوجود بھی وہ ایک بار پھر سے گائب ہو گیا لیکن اس بار رویندر پاٹل سیوری کے ایک ٹی بی ہاؤسپٹل میں پایا جاتا ہے اور اس کی فیزیکل کنڈیشن اتنی بری ہو چکی تھی کہ کوئی بھی اس کو پہچاننے سے بھی انکار کر دے جس کے بعد جا کر چار اکٹوبر دوہزار ساتھ کو اس کیس کے پرائیم ویٹنس رویندر پاٹل کی بھی ٹیوبر کلوسس کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے اور کیونکہ اس کیس کا سب سے بڑا پرائیم ویٹنس ہی اس دنیا سے جا چکا تھا اسی وجہ سے سال دوہزار سولہ میں بومبے ہائی کورٹ نے سلمان خان کے خلاف سفیشنٹ ایویڈنس نہ ہونی کی وجہ سے ان کے اوپر لگے سارے چارجز ہٹا دیئے لیکن یہ نہیں تک کہ سلمان خان کی مسئلہ ٹل چکی تھی کیونکہ ایک بار پھر سے سال دوہزار اٹھارہ میں مہاراش گورنمنٹ نے بومبے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اور ایک بار پھر سے سلمان خان کی لائف کا سب سے بڑا کیس دوبارہ کھل چکا تھا لیکن فائنلی جا کر اس بار سلمان خان کے ڈرائیور اشوک سنگھ نے اپنی چپی توڑی اور کوٹ میں یہ ٹیسٹیفائے کیا کہ اس رات سلمان خان کی کار وہ خود ہی چلا رہے تھے اور کار کا ٹائر برسٹ ہو جانے کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے علاوہ اشوک سنگھ نے یہ بھی بتایا کہ ایکسیڈنٹ کے بعد وہ خود پولیس ٹیشن گئے تھے سرنڈر کرنے کے لیے لیکن پولیس والوں نے ان کے اس کلیم کو ہی رفیوز کر دیا اور تو اور اشوک سنگھ نے ان الیگیشن کو بھی ڈینائے کر دیا کہ انہیں کوٹ میں پیش ہونے کے لیے پیسے دیے گئے ہیں اسی وجہ سے فائنلی جا کر سال 2019 میں سپریم کورٹ نے بومبی ہائی کورٹ کا فیصلہ مانتے ہوئے اور اس کیس میں ایویڈنس کی کمی کی وجہ سے سلمان خان کو اس کیس سے بائزد بری کر دیا تو آپ کے حساب سے کیا آپ اس کورٹ کے فیصلے سے سیمت ہیں کی نہیں اور تو اور سچ میں کیا اس رات گاڑی سلمان خان چلا رہے تھے یا پھر سچ میں سیلیبرٹی ہونے کے وجہ سے انہیں فریم کیا گیا اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہ بھولے